السلام علیکم ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ وربل انٹیلیجنس ٹریسٹ شیئر کیے جائیں گے جو کہ ان سب کورسز کے لیے امپورٹنٹ ہیں اور یہ قویشنز وربل انٹیلیجنس ٹریس میں پوچھے گئے ہیں اور امپورٹنٹ قویشنز ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ میرے چینل کی جو پلیلیسٹ ہے وہاں پہ آپ کو وربل انٹیلیجنس ٹریسٹ اور نون وربل انٹیلیجنس ٹریسٹ کی کچھ مزید ٹریسٹ مل جائیں گی جو کہ امپورٹنٹ ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی وہ ویڈیوز تو آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اب تک اپلائی فونی جو آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں توانکہ نہیں آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اگر ٹوانٹی ایٹھ ڈی او ف آنسر ہے اگر ٹوانٹی ایٹھ ڈی جو ہے مانت کا وہ سنڈے ہے تو سیکنڈ ڈے کیا ہوگا یہ آپ نے بتانا ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ٹیوزری ہے آپ کو وہاں پہ فور to پائف آنسر گم وگی آپ نے اولی رائٹ آنسر بتانا ہوگا اب یہ ٹیوزری آیا کیسے ہے آپ کو پتہ ہے کہ 28 جو ہے وہ سن ڈے ہے وہ انہوں نے بتا دیا ہے سیکنڈ ڈے کیا ہوگا یہ بتانا ہے آپ کو پتہ ہے 1 ویک میں 7 ڈے ہوتے ہیں تو 28 میں منس کر دیا 28 میں سے 7 تو 21 آگیا یعنی 21 کو بھی سن ڈے ہوگا اگین آپ نے 21 میں سے 7 منس کیے تو 14 آگیا اس کا مطلب یعنی کہ 14 جو ہے منت کا 14 ڈے اس کو بھی سن ڈے ہی ہوگا آپ نے اگین 14 منس 7 کیے تو 7 کو بھی سن ڈے ہوگا 7 میں سے 7 منس کیے تو 0 آگیا یعنی کہ 0 جو ہے وہ بھی سن ڈے ہوگا اور فرسٹ کو کیا ہوگا منڈے اور سیکنڈ ڈے جو ہوگا وہ ٹیوزڈے ہوگا اس طرح آپ یہ قویشن اس طرح کے قویشنز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک 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 ایسیمپل دے دیتا ہوں یہ جو قویشن ہے یہ بھی پوچھا گیا ہے اگر 4 ڈے آف آ منت اس فریڈے اگر 4 ڈے جو ہے منت کا وہ فریڈے ہے تو 19 ڈے will be 19 ڈے ہوگا سیٹر ڈے یہ کیسے ہوگا سیٹر ڈے آپ کو کہتا ہے 4 ڈے جو ہے وہ فریڈے ہے آپ نے 4 میں 7 ایڈ کر دیئے اب فورڈ جا رہے ہیں اس سے پہلے والی قویشن میں کیا تھا اب 4 ڈے بتایا گیا ہے اور 19 ڈے پوچھا گیا ہے تو 4 پلس 7 11 ہوگیا 11 کو بھی فریڈے ہے اور 11 پلس 7 18 ہوگیا 18 ڈے جو ہے وہ بھی سیٹر ڈے ہی اور سوری فریڈے ہی ہوگا جب 18 کو فریڈے ہے تو 19 کو یقیناً سیٹر ڈے ہوگا تو اس ٹائپ کی جو questions ہیں نا ان میں آپ کو day اور جو یعنی کے day آپ کو یعنی 4 کی جگہ 5 ہو سکتا ہے فریڈے کی جگہ آپ کو Sunday دیا جا سکتا ہے لیکن یہ change ہو سکتا ہے لیکن جو question کو solve کرنے کا method ہے وہ یہی رہے گا اگر آپ سمجھ اگر آپ یہ سمجھ آ گیا تو آپ easily solve کر سکتے ہیں next question ہے if yesterday یہ دوسری ٹائپ ہے if yesterday was Sunday then the day after tomorrow will be یہ کہہ رہے ہیں کہ yesterday اگر Sunday تھا یعنی اگر yesterday Sunday تھا تو آج Monday ہوگا آج Monday ہے تو tomorrow کیا ہے Tuesday اور after tomorrow پوچھا ہے تو وہ ہے وینس ڈی ہے اس کا رہے ٹائپ آنسر جا ہے وہ وینس ڈی ہے next 90% of 90 اب اس میں 90% of 90 پوچھا ہے اس کو solve کرنے کی ایک ٹرک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف ایک ایک زیرو ہے آپ نے زیرو کو زیرو سے کینسل کر دیا اور نائن کو نائن سے ملٹیپلائی کر دیا نائن نائنزار ایٹی ون تو اس کا جو رہے ٹائپ آنسر ہے وہ ہے ایٹی ون اب کیا ہے یہاں پہ 60% of 60 اور ایٹی پرشنٹ of 80 50% of 50 تو یہ جو questions ہیں یہ بھی پوچھے گئے ہیں اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 60% of 60 یہ بھی پوچھے جا سکتا ہے زیرو سے زیرو کینسل اور 666 36 اس ٹائپ کی questions پوچھے جا سکتے ہیں next دیکھیں یہاں ہیں ون تھرڈ of 10 پرشنٹ of 90 is ون تھرڈ آہ of 10 پرشنٹ of 90 آپ نے لکھا ون تھرڈ ون اپون 3 آف کی جگہ ملٹیپلائے آگیا 10 پرشنٹ ہے تو 10 اپون 100 آگیا آگیا آف کی جگہ ملٹیپلائے آیا اور آگے 90 آگیا آگے اس کو سمپلیفائی کیا ون تھرڈ ون اپون 3 ملٹیپلائے 10 10 اپون 100 کو جب کیا تو سمپلیفائی 1 اپون 10 آگیا ملٹیپلائے بھی 90 اور اگلے ثرڈ سٹیپ میں جو ہے 1 اپون 10 کا جو 0 ہے وہ 0 90 کی 0 سے cancel ہو گیا اور یہ آگے 4th آگیا 1 اپون 3 ملٹیپلائے بھی 9 اس کو ہم نے سمپلیفائی کیا تو ہمارے پاس 3 کر سکتے ہیں ایک اور اگزیمپل ہے 1 3rd of 10 percent of 120 اگین کرتے ہیں اس کو 1 3rd کی جگہ آپ نے لگ دیا 1 اپون 3 10 10 اپون 100 ملٹیپلائے بھی 120 لگ دیا اور سیم اسی طرح آپ نے کیا 10 اپون 100 تھا تو اس کو simplify 1 اپون 10 آگیا ملٹیپلائے بھی 120 اگین اس کو سیمپلیفائے کریں گے 1 اپون 10 ملٹیپلائے بھی 120 ہے تو 0 سے 0 کینسل کر دیا اور یہ آگیا 1 اپون 1 ملٹیپلائے بھی 12 آگے اگلے سٹیپ میں اس کو ہم نے اور سیمپلیفائے کیا تو ہمارے پر 1 اپون 3 ملٹیپلائے بھی 12 آگیا اور 3 103 اور 3 4 12 اور پس جو رائٹ آنسر ہے وہ 4 ہے تو اس میں بھی آپ کے پاس ویلیوز چینج ہو سکتی ہیں ون ٹوئنٹی کی جگہ ون سکسٹی ہو سکتا ہے نینٹی ہو سکتا ہے لیکن میتھڈ یہی رہے گا نیکس قویسٹن آؤٹ آف 500 سٹوڈنٹس 360 آر بوائز دی پرسنٹی آف گلز بی اب اس میں 500 سٹوڈنٹس ہیں 360 بوائز ہیں پرسنٹی فائنڈ کرنی گلز کی تو پہلے آپ کو پتا ہونے چاہیے گلز کتنی ہیں تو آپ نے 500 میں سے 360 بوائز مائنس کی تو 140 گلز آگئی اب 140 گلز کی پرسنٹی نکالیں سمپل ہے آپ 140 دوائی ٹوٹل لگ دیا ٹوٹل سٹوڈنٹ جو کہ 500 تھے ملٹی پلائی کر دیا 100 سے آگے اس کو سمپلی فائنڈ کے جو ٹو زیرو سے ملٹی پلائی ہو رہے ہنڈر سے تو ہنڈر کے ٹو زیرو سے کینسل ہو جائیں گے تو 140 پون 5 آگیا اس کو سمپلی فائی گیا تو 28 پرسنٹ ہمار پاس آنسر آگیا اس کا مطلب کہ 28 پرسنٹ گلز ہوں گی 500 سٹوڈنٹ میں سے ہم نے پرسنٹیج میں بتانا تھا اپنا آنسر نیکسٹ اسی کے ایک 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 کلاس آف 1500 سٹوڈنٹ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے اور یہ یعنی یہ بھی آیا ہو ہے پرسنٹ پرسنٹ سٹوڈنٹ 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 جس میں سے 1200 پرسنٹ ہیں آپ نے پرسنٹ بتانی ہے تو آپ نے سمپل 1500 میں سے 1200 منس کیا آپ کے پاس سٹوڈنٹ 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 جو کہ 300 تھے اب آپ نے 300 کی پرسنٹ بتا دین دیوائیڈ کر دیا 1500 سے اور ملٹیپلائی کر دیا 1500 کے 20 کینسل ہو گیا 100 سے 100 کے 20 سے تو اس کو سمپلیفائی کیا تو ہمارے پاس جو آ گیا آنسر 20 آ گیا یعنی 20 پرسنٹ آ گئی ہمارے پاس ایپسنٹ سٹوڈنٹ کی پرسنٹ تیج تو یہ کوسٹن بھی امپورڈنٹ تھا نیکسٹ یہ کوسٹن بھی پوچھا گیا ہے انہی کلاس 500 سٹوڈنٹ 340 آ بوائی یہاں پر جو پریزنٹ ہیں 340 انہی کی پرسنٹ ہی نکال نہیں تو بہت ایزی ہے 340 کو اپنے ڈیوائیڈ کر دیا 500 سے ملٹیپلائی کر دیا 100 سے تو آپ کے پاس سمپل سمپلیفائی کیا 340 اپن 5 آ گیا اور اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 510 5 اور 5 68 ٹائمز ملٹیپلائی ہوتا ہے تو 340 آتا ہے تو یہ اس کا 68% آنسر آگیا اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ امپورٹن ایم سی کیوز شیئر کیے گئے تھے جو کہ پاکستان آرمی کے وربل انٹیلیجنس ٹرنس میں پوچھے گئے ہیں مزید ویڈیوز کے لئے چینل سے اٹیچ رہی ہے ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اوکی تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ